سلام علیکم ویورز سلام علیکم و سے ملینے کے بات ٹھیک 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 ہونگے ہمارے بہنے ٹکھیک ٹھیک 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 ہونگے گھرہ مسالہ کیمہ بنا رہی ہوں بہت سمپل اور آسان سی ریسپی آپ سب لوگ اس کو گھروں میں بناتے ہوں گے دیکھیں گھرہ مسالہ کیمہ بنا رہی ہوں شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے میں نے کیمے کو پہلے سے وائل کر لیا تھا تاکہ جلدی سے میں اپنا کام ختم کرلوں اور اس میں دہی جائے گا پیاس ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہے ٹومیٹو پیوری لے لیں یا ٹومیٹر لے لیں اگر آپ کو چنگی ٹومیٹر اچھے لگتے ہیں کھانے میں تو آپ ثابت ٹومیٹر یوز کر سکتی ہیں یہ مسالے ہیں ثابت کر رہا مسالہ ہے اور یہ گانشن کے لیے ادرک لسن اور لیمن اور ہریمچ چاہن ہاف کر جائے گا اس میں گی بڑی پیاز کٹی دی اس میں شامل کریں دو بڑی کٹی دی پیاز میں نے ڈالی ہیں جن کو مجھے سوتے کرنا ہے پیاز کو ہم نے براؤنی کرنا بس اس کو ہلکا سا ساپٹ لیا پی کلر آیا تو اس میں ادرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے ہم لوگ یہ کھڑا مسالہ جس میں زیرہ ہے کالی مچ ہے لونگ ہے دارچین ہے اور بڑی لائچی ہے یہ شامل کر دیں گے ہم اس وقت ہی اس میں کلیمہ شامل کریں گے اس میں کو تھوڑا سا بھول لینے کے بعد اب اس میں ہم تمام اپنے مسالے شامل کریں گے جس میں ریڈ جلی فلیکس ہیں تین ادر سابت جلی نمک ہے سکہ دنیا ہے اجوائن ہے اور حلدی ہے جب میں اس میں کسالے بھی ایڈ کر دی ہیں اور اس پر اچھے سمینے مسالوں کے ساتھ کلیمہ کو بھول لیا ہے آپ کا اگر کیمہ آپ نے کچھا شامل کیا ہے تو اس ٹیج پر آپ اس میں پانی شامل کریں اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں لیکن میں اس میں ٹیمارٹر شامل کروں گی میں نے ٹیمارٹر کو پیس لیا تھا آپ سابت ٹیمارٹر یعنی کاٹ کے بھی ڈال سکتی ہیں کیونکہ وہ ٹیمارٹر جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں ٹیمارٹر شامل کریں گے اور پھر اس کو بونیں گے میں کھڑے مسالے کا کیمہ بنا رہے ہیں اس میں آپ کو تمام مسالے جو ہیں ثابت ہی دکھیں گے میں نے اس میں سابت مسالے شامل کی ہے جیسے میں نے کالی مرچے لونگ سرکھ مرچ سابت وہ بھی پسی بھی بھی ویسے میں نے چلی فلیکس بھی شامل کی ہیں لیکن سابت بھی میں نے شامل کی ہے تو اس میں تمام مسالے جو ہیں ہمیں سابت سابت دکھیں گے جو کہ دکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر آپ لوگوں کو نہیں پسند تو آپ یہ تمام چیزیں پیس کر بھی شامل کر سکتی ہیں اس پر کیمہ جو ہے گئی چکا ہے اور اچھے سے اس کی بھونائی ہو گئی ہے اب اس میں میں دو سے تین کیبل سپون کے قریب دہی شامل کروں گی اب اس میں نے اس میں دہی شامل کی ہے تو دہی نے تھوڑا سا پانی چھوڑا ہے اس وجہ سے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کوک کریں گے جب اس کا گیر نہیں کلائے گا تو ہمارا کیمہ جو ہے وہ بلکل تیار ہو جائے گا اور اس کا دہی کا پانی بھی ہمیں خوش کرنا ہے آپ چاہیں تو اس کو کورکتی کر سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ جب تک اس کا گیر نکلا ہے اور پانی خوش ہو جائے اب میں اس میں تمام جو گارنشن کے پھڑے مسالیں ہیں وہیں شامل کروں گی جس میں ہرا دنیا ہے ہری مرچیں ہیں لیمن ہے اور یہ ہے جی بٹر اور ادھرک بٹر کا ٹیسٹ جو ہے وہ کسی بھی کھانے میں آپ لاسٹ میں شامل کریں گی تو آپ کے کھانے کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا اب درم مسالہ اس پہ سپرنکل کر دیں اور اس کو اب آپ ڈش آؤٹ کر لیں پرائٹ کلما تیار ہے آپ اس کو تلوری روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ ساف کریں اور گرم گرم انجوائے کریں اللہ حافظ